اسلام علیکم دوستو مل دی رہے گی تو سب سے پہلے جو یہاں پہ سوال کیا گیا ہے وہ ہے دانی شکیل کی طرف سے انہوں نے یہاں پہ سوال کیا ہے بھائی پلیز ایک بات بتاؤ میں ریاض سے انڈیا جا رہا ہوں اٹھار اکتبر کو کیا مجھے پی سی آر ٹیسٹ کروا کے جانا ہوگا اور اسی طرح کا ایک سوال جو اور پوچھا گیا امران خان کی طرف سے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی انڈیا جانے کے لیے کرونا ٹیسٹ کروانا پڑے گا کہ نہیں بھائی بتاؤ تو دیکھیں یہاں پر سوال کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری کمنٹ میں نے دیکھی دی تو یہاں پر جو ہے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر جس طرح سے انڈیا سے ابھی سعودی رب آنے کے لیے یا دبائی جانے کے لیے جو ہے پی سی آر ریپورٹ کرانا پڑا رہا ہے اور لازمی اس کو کرانا کیا اگر جو ہے سعودی رب سے بھی انڈیا جانا چاہتے ہیں یا کسی بھی کنٹری سے ابھی جو ہے انڈیا جانا چاہتے ہیں تو کیا اس میں پی سی آر ریپورٹ کرانا جروری ہے یا نہیں ہے تو دیکھیں آپ کی جانکارگی کے لیے میں جو ہوں یہاں پر بتا دوں کہ اگر آپ جو ہے سعودی رب سے جا رہے ہیں انڈیا اگر آپ جو ہے پی سی آر ریپورٹ کرا کے لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ میں تو آپ کو اتنا بینیفیٹ ہوا کہ جہاں پہ بھی آپ جائیں گے یعنی مومی میں دلی میں یا لخنوں میں یا اور کسی پی سی آر ریپورٹ پہ تو وہاں پر آپ کو یعنی قارنٹین نہیں کیا جائے گا اور آپ ڈائرے جو ہے اپنے گھر جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس میں نیگیٹیو پی سی آر ریپورٹ ہے کرونا وائرس کی ریپورٹ ہے تو اگر آپ کے پاس یعنی ریپورٹ نہیں ہے تو ابھی بہت لوگوں نے جو ہے یہ بتایا ابھی تھا ہم لوگوں کو کہ ابھی جو بھی لوگ جا رہے ہیں ابھی سعودی رب سے چاہے وہ دلی جا رہے ہوں مومی جا رہے ہوں یا لگنا ہو جا رہے ہوں چاہے ان کے پاس پی سی آر ریپورٹ یعنی وہ نہیں لے کے گئے تھے اپنے ساتھ میں تو بہت کم ہی لوگوں کو جو ہے قارنٹین کیا جا رہا ہے جیادہ تر لوگوں کو جو ہے ان کے گھر بھیج دیتے ہیں اور چودہ دن کے لیے ہوم قارنٹین یعنی بول دیتے ہیں کہ گھر پہ رہنا آپ نے اور چودہ دن تک جو ہے آپ کو بہان نہیں آنا لوگوں سے نہیں ملنا کھانا پینا لگ رکھنا یعنی جو جو پروسیس ہوتا ہے یعنی سیفٹی کی وجہ سے تو چودہ دن کے لیے وہ گھر پہ ہی یعنی ہوم قارنٹین کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو جو ہے وہ روک لیتے ہیں یعنی سات دن کا جیسے دلی میں کر جائیں گے تو سات دن کا قارنٹین جو ہے لازمی ہے اس میں پیڑ والا بھی ہے اور پھری والا بھی ہے وہ آپ کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے پی سی آر ریپورٹ یہاں سے پی سی آر ریپورٹ ہے تو اگر نہیں بھی کرائیں گے تو کوئی مسکل نہیں ہو سکتا آپ کو وہاں پہ روک لیں یعنی کارنٹین کر دیں ہو سکتا ہے آپ کو گھر جانے دیں یہ وہاں پہ جانے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا دیکھیں ایک اور سوال پوچھا گیا ہے یہاں پر نیو ویزا والے بھی آ سکتے ہیں کیا دبائی سے تو دیکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی جو لوگ ابھی انڈیا سے آرہا چاہ رہے ہیں سعودی عرب کے لیے تو ابھی جو یعنی بہت لوگ دبائی کا ویسٹ ویزا دیکھر کے پہنچ رہے ہیں انڈیا سے دبائی اور چودہ پندرہ دن گجانے کے بعد میں دبائی اور وہ جو ہے وہاں سے دبائی سے آرہے ہیں اس کے بارے میں جو خبر ہے وہ یہ ہے جن کے پاس ویلیڈ اگامہ ہے ویلیڈ ویزا ہے تو وہ لوگ جو ہے آ سکتے ہیں انڈیا سے دبائی اور دبائی سے سعودی عرب پر نئی ویزا کے بارے میں تو وہ ایکسپائر ہو گئی ہے تو ابھی جو ہے آئی نہیں سکتے کیونکہ ویلیڈ ویزا ہے بھی نہیں اور مان لیجئے اگر کسی کے پاس ہے بھی تو کوئی خبر نہیں ہے کہ یعنی انڈیا سے دبائی اور دبائی سے سعودی عرب نئی ویزا والے آ سکتے ہیں میرات ائرلائنز کی جو ایپ سائیڈ ہے اس پر جو نیوز ہے وہ پوری ویڈیو بنا کر میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیا کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ جن کے پاس ویلیڈ اگامہ ہے ویلیڈ ویزا ہے تو وہ چودہ دن جو ہے دبائی میں رکنے کے بعد وہ سعودی عرب کا سفر کر سکتے ہیں پر نئی ویزا کے بارے میں اس میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہے دیکھیں ایک اور سوال کیا گیا ہے احمد دلی کی طرف سے انہوں نے پوچھایا کہ بھائی کیا یہ جنوری 2021 سعودی سے فلائٹ انڈیا اور انڈیا سے سعودی فلائٹ چالو ہو جائے گی کی نہیں جیسے کہ سعودی گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا ایک جنوری سے سب پہلے جیسا نورمل شروع ہو جائے گا پلیز بتاؤ دیکھیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے خبر آئی تھی وہ یہ خبر تھی کہ ایک جنوری 2021 سے سب کچھ نورمل ہو جائے گا ہر کہیں کیلئے فلائٹ کھل جائیں گی جیسے پہلے لوگ چھٹی جاتے تھے ویسے جائیں گے اور جیسے پہلے لوگ دوسری گنٹریوں سے آتے تھے سعودی عرب کے اندر ویسے ہی آئیں گے اور ایک مہینہ پہلے اس کے بارے میں اعلان کیا جائے گا کہ ایک جنوری 2021 سے سب کچھ پہلے جیسا نورمل کھل رہا ہے یا نہیں تو ان کا سوال یہ ہے کہ کھلے گی یا نہیں کھلے گی تو دیکھیں یہ تو وقت آنے پر ہی سعودی آئر لائنس نے جو ہے بیس ڈیسٹینیشن کے لیے انٹرنیشنل پرائیڈ شروع کر دی ہے جس میں پاکستان کے بھی دو ائرپورٹ ہیں فلیپین بھی ہیں اور بھی اس میں کافی ساری جگہ ہیں مگر انڈیا کا نام اس میں نہیں ہے تو یہ وقت آنے پر جو ہے پتا چلے گا کہ جو سعودی آئر لائنس یا سعودی گورنمنٹ وہ انڈیا کے لیے یعنی ایک جنوری 2021 سے نورمل فلائٹ کھول لیں گے یا نہیں کھول لیں گے جیسا کہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ تیز دن پہلے اس کے بارے میں بتائیں گے تو انشاءاللہ یعنی دسمبر میں اس کے بارے میں اعلان کر دیا جائے گا اور انشاءاللہ ہمیں جو ہے امید ہے کہ ایک جنوری 2021 سے سبھی لوگ آرام سے یہاں سے جا بھی سکیں گے اور وہاں سے انشاءاللہ آ بھی سکیں گے تو امید ہے کوئی بھی سوال ہے تو آپ بھی ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں اس کا جواب دینے کی میں آپ کو کوسس کروں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت بہت شکریہ